محطرم ناظرین آل نفال اسلامیک ٹیوب میں آپ کا استقبال ہے ناظرین بھارت نیپال کو کم تر نہ سمجھیں ہم بھارت اور چین کے مابین سالسی کے لیے تیار ہیں یہ باتیں وزیراعظم کے پی شرما اولی نے دار الحکومت کا اٹھمانڈو میں سرکاری رہائی شگاہ میں زی نیوز کے صدیر چودری کے ساتھ ایک انٹرویو میں گئے پوری خبر تفصیل سے آپ کو ہم بتلائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں آل نفال اسلامیک ٹیوب امام الدین صدیر کی قصہ سبسکرائب کیجئے آل نفال اسلامیک ٹیوب کو اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں نفت و عداوت کی ہوا اڑانے والی گودی میڈیا کا سب سے بڑا چینل زی نیوز کے ایڈیٹر صدیر چودری نے وزیراعظم کے پی ولی شرما سے بھارت نیپال اور چین کے درمیانی تعلقات کو لے کر کئی ایک اہم سوالات کی مثلا اس نے سوال کیا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نیپال بھارت سے کٹ رہا ہے اور اپنے تعلقات خراب کر رہا ہے حالانکہ بھارت نیپال کا سینئر اور بوس ہے جبکہ وہ دوسری جانلی چین سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے علاوہ بہت سارے سوالات کیے گئے جس کا وزیراعظم نے نہائیت اندہ اور حکیمانہ جواب دیا ویڈیو میں پیش کیے گئے سوالات اور جوابات کو سمجھنے کے لیے خود صدیر چودری کی زوانی انٹرویو کا مقصد سمجھ لیں اس کے بعد بہ آسانی آپ اس تفصیل کو سبھ سکتے ہیں دو پڑوسی دیشوں کی ڈپلومیسی میں ایک ماننیتہ ہے کہ آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو نہیں بدل سکتے اور جس پڑوسی کو آپ بدل نہیں سکتے ان کے بارے میں جاننا اور اپنی سمجھ بڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے نیپال ہمارا ایک پڑوسی دیش ہے عام طور پر مانا جاتا ہے کہ بھارت اور نیپال بہت گھنشت مطر ہیں اور یہ بات صحیح ہے گھنشت مطر رہے ہیں اور دونوں دیشوں کی یہ مطرتہ ہزاروں ورشوں پرانی ہے جس کے کیندر میں ہماری سنسکرتی بھی ہے اور ہمارا دھرم بھی ہے لیکن پچھلے کچھ سمجھ میں بھارت اور نیپال کے بیچ جو نئے نئے ویواد ہوئے ہیں ویسا پچھلے ستر ورشوں میں کبھی نہیں ہوا نیپال نے پہلے بھارت کے نقشے پر آپتی جتائی پھر اپنا نقشہ ریلیز کر دیا اس کے بعد شریرام کے جنمستان اور پھر مہتمہ بدھ کو لے کر ایسے دعوے کیے جس سے نئے ویوادوں کی شروعات ہوتی چلی گئی یہ باتیں تب ہوئیں جب بھارت اور چین کے بیچ گلوان میں لگاتار تناؤ بنا ہوا تھا اس سے بھارت کے لوگوں کے من میں یہ دھارنا بن گئی کہ بھارت اور نیپال کی صدیوں پرانی دوستی کے بیچ اب چین کی ایک دیوار آ کر کھڑی ہو گئی ہے بھارت نیپال کو کم تر نہ سمجھے ہم بھارت اور چین کے مابین سالسی کے لیے تیار ہیں نیپال اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات رکھتا ہے وہ ہمیشہ مساویانہ سلوک کا قائل رہا ہے ہم کسی کے چھوٹے بھائی نہیں ہمارا رقبہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہم کو کم تر سمجھے یہ باتیں وزیر آزم کیپی شرما اولی نے دارالحکومت کا اٹھوانڈو میں سرکائری رہائی شگاہ میں زینوز کے صدیر چودری کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہویں انہوں نے کہا کہ نیپال اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلق رکھتا ہے وہ ہندوستان اور چین کے مابین سالسی کے لیے تیار ہے کیونکہ نیپال نے ہمیشہ خطے میں امن اور ترقی کی حمایت کی ہے اور وہ کسی کو بھی اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا مزید وزیر آزم کی پی شرما اولی نے کہا کہ نیپال اور ہندوستان کے مابین تعلقات ایک بڑے اور چھوٹے ملک کی حیثیت پر نہیں بلکہ مساویانہ خود مختاری والی ریاستوں پر مبنی ہیں اور بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقتور کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور ملک کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر لے وزیر آزم نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ سرحدی تنازعہ کو بھارتی فریق کے ساتھ شواہد اور باہمی مفاہمت کی بنیاد پر حل کیا جائے گا نظرین تو یہ تھا زی نیوز کے ایڈیٹر صدیر چودھری کے کیے گئے سوالات کے تناظر میں وزیر آزم کے پی شرما اولی کے دیئے گئے حکیمانہ اور اندہ جوابات کا خلاصہ تو آج کی ویڈیو بس اسی پر تمام ہوئی نیپال سے متعلق اس طرح کی خبروں اور معلومات کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیں فقط و السلام السلام علیکم ورحمت